ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ساری میری سانس بھولیا دی بہت زبدیس بیٹ مجھے تو گز بمس آتے رہے جیسے جیسے وہ ڈرمز بچتے رہے پھر سارنگی اور پھر رباب اور پھر ستار واؤ مزہ آگیا یہ سانگ سن کے ابھی ورڈک اپ دہنے کا بھی مجھے دل کر رہا ہے یہ سانگ سننے کے بعد ترسٹ می ہلو این السلام علیکم میرا نام افاوت first of all i'd like to thank you guys for watching this video i hope you guys are doing really well کوک سوڈیو کسی تعریف کی ضرورت ہے نہیں i think جو جو کوک سوڈیو کے ویڈیو یا گانے سنتے ہیں from last 10 to 15 years وہ سب جانتے ہیں کہ کوک سوڈیو کے کیا زبردست کالیبر ہے recently nescafe basement 2009 بہت کامیاب سیزن رہا ہے اس کے پروڈیسر تھے zulfی انہوں نے take over کیا ہے کوک سٹوڈیو کو this time اور ہم ایک ہیں کے ٹائٹل سے پہلا گانا ریلیز ہوا ہے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ نیو کوک سیزن کی شروعات ہے یا یہ جسٹ ورلڈ کپ کے لیے سنگل ریلیز کیا گیا ہے تو بینہ کوئی ٹائمز آئے کی آئیے یہ سانگ سنتے ہیں پھر ساتھ ساتھ میں رییکشن بھی دیتا جاؤں گا اور اس کے بعد ریویو بھی کریں گے If you have not already subscribed to my channel then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos کیا تو بہت دست بات کی ہے Pakistan میں ایکسریمزم دیکھا ہے مگر love hope اور care میں دبال visuals I can see that ووو کانسوری ہمیں گے ایسا ہے بہت دیکھو جو شیلی بیٹ ہے جب رسطہ منزل اپنی ہے تو خواب بھی اپنے خود ہی پن واو! زبادش آہ! رباب! آہ! رباب! می سیرین انترومن آہ! موسیقی 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 نیرہ نور نے سوگایا تھا اور شبنم جو آپ نے دیکھا she is a بنگالی ایکٹرس but one of the most popular super star تھی اس زمانے کی انہوں نے یہ اپنے اوپر picturize کروایا تو بہت زبردست سانگ تھا یہ ایک قسم کا پاکستان کا ترانی کی طور پر use ہوا اس کو بہت سے سنگرز نے ریمیک کیا ہے بہت سے سنگرز نے اس کے ویڈیوز بنائے اور اس کی جو ایک quality of the song تھی وہ ایک کیپچر کی تھی پاکستانیت آپ کے اندر جگہ دیتی ہے جب بھی آگئی ہے سانگ سنتے ہو زلفی نے جو جادو جگایا ہے جو اس کا signature ہے نیس کیفے بیسمنٹ سیزن 2019 میں جو اس کا ایک جادو تھا وہ یہی تھا کہ وہ multiple instrument کی synchronization بہت امدہ طریقے سے کرتا ہے اور آپ نے یہ دیکھا یہ کوکسٹوڈیو کا یہ سانگ ریلیس کیا ہے کوکسٹوڈیو نے بہت زبردست کام کیا ہے زلفی کو ہائر کر کے اس سانگ کے لیے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے کوکسٹوڈیو پہ بھی زلفی کا ایک اہم کردار ہو بہرحال زلفی نے بہت زبردست پروڈیوز کیا ہے یہ سانگ ہر اسٹرومنٹ جو پاکستانی فوک موسیقی سے ریلیٹڈ ہے وہ تقریباً یوز کیا گیا ہے اس میں اور ویری ویل سنکرونائزڈ بہت زبدست بیٹ مجھے تو گوز بمز آتے رہے جیسے جیسے وہ ڈرمز بچتے رہے پھر سارنگی اور پھر رباب اور پھر ستار واو مزہ آگیا یہ سانگ سنگ کے ایک پاکستانیت جاگ گئی ہے ابھی وہ لکب دہنے کا بھی مجھے دل کر رہا ہے یہ سانگ سننے کے بعد trust me you should listen and watch this song آپ میں ایک تھوڑی پاکستانیت اور اپنی ایک قومیت جاگ جائے گی اپنے وطن سے محبت ضرور جاگے گی یہ ایک قسم کا ترانہ بن سکتا ہے اگر اس کو word of mouth کے ذریعے پھلایا جائے ایک چیز مجھے اس میں تھوڑی سی اور لگی کیونکہ اس میں کوکا کولا کا بہت زیادہ انہوں نے ایڈورٹائز کر دیا ہے کہ ٹرک آ رہا ہے کوکا کولو کے بینرز ہیں یہ لائٹس ہیں جو کچھ بھی ہے یہ سیل فرموشن انہوں نے کی ہے اس سانگ کے ذریعے مگر یہ ایک سانگ کو ایک ایز ترانہ یوز کرتے نا جیسے کوک سٹوڈی 11 تو تھا انہیٹین میں last season آیا تھا اور کا فرس سانگ تھا ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ساری میری سانس بھولیا دی لیکن ہم دیکھیں گے بہت زبادست پیٹریارٹک سانگ تھا وہ بھی ایک قسم کے ترانی کے طور پر یوز ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگ رہے کہ یہ کوک سٹوڈی کی شروعات ہو گئی ہے اور ایک بہت زبردست سٹارٹ دے دیا ہے ہمیں بہت اچھے سنگر دیکھنے کو ملیں اور اچھے سنگر سننے کو ملیں اچھے میوزک سننے کو ملیں بہرحال اے سامسنے کے بعد مجھے صرف ایک ہی لیسن یہاں سے ملتا ہے کہ احسان جی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں یعنی کہ ہم خوشی میں غمی میں تکلیف میں سب میں ایک ہیں کس پرچم کے سائے تلے پاکستان کے پرچم کے سائے تلے اسی نور بے میں اپنا ریاکشن مائٹ اپ کرتا ہوں اگر آپ کو میرا ریاکشن اور ریویو پسند آیا ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے فرنڈلن فیملیز کے ساتھ اور اپنے فرنڈز کے ساتھ فیس بوک پر ان کی فیس بوک پروفائل پر واتس اپ ٹویٹر سناپ چٹ اس کو پھیلا دو یار پس پھیلا دو میرے اس ویڈیو کو ریاکشن ویڈیو کو اور سب کو بولو کہ بہت زیادہ ہویا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور دل پرنڈ کو پریس کرنا نہ بولیے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہے ہیں جب میں لائیو جاؤں یا میں نیا ویڈیو لوڈ کروں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا سٹے سیف خوش رہیں السلام علیکم اور گوڈ بائی